بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج ہماری ویڈیو نمبر نائن ہے اور مائکرو سافٹ ورڈ کی کلاس نمبر چار آج ہم پڑھیں گے تو دیئر فرنڈز آج ہمارے پاس مائکرو سافٹ ورڈ میں ڈیٹا انٹری سے ریلیٹڈ جو ورک ہے جو سیکھنا ہے ہم نے وہ یہ والا پورشن ہے پیراگراف پیراگراف میں چاند ایک چیزیں ہم سیکھیں گے تو جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں تو فرنڈز پیراگراف کے اس پینل میں ہمارے پاس جو فرسٹ آپشن ہے وہ بلٹس ہے بلٹس ہوتا ہے کہ ٹیکس کو پرومینٹ کرنے کے لئے واضح کرنے کے لئے ہم ساتھ میں کچھ سیمبلز لگا دیتے ہیں اس کو ہم بلٹس کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ کچھ نام لکھے ہیں اب ان کو ہم ذرا خوبصورت بنانے کے لئے ذرا واضح طور پہ شو کرنے کے لئے کیا کریں گے سیلیکٹ کیا میں نے اور یہاں پہ کلک کر دیا تو دیکھیں یہ بلٹس ایڈ ہو گئے اس کو ہم بلٹس کہتے ہیں اب اگر ہم نے بلٹس کا سٹائل چینج کرنا ہے جو ہمیں یہاں پہ گول سرکل نظر آ رہے ہیں بلیک سے اگر ہم نے ان کو چینج کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ایرو کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس سٹائل ہیں جونسا بھی آپ نے سٹائل اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر جسٹ کلک کریں سٹائل اپلائی ہو جائے گا آپ نے بلٹس کو آف کرنا ہے تو ادھر سے ہی آپ جا کے بٹن کو آف کریں گے آپ کا یہ ٹیکس سیلیکٹڈ ہونا چاہیے جتنا سیلیکٹڈ ہوگا اس کے بلٹس ریموو ہوں گے تو میں نے یہاں سے آف کیا بلٹس ریموو ہو جائیں گے نمبرز شو ہوں گے ٹیکس کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں میرا یہ ٹیکس سیلیکٹڈ ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں نمبر والی اپشن پہ تو یہ دیکھیں 1,2,3,4 نمبرنگ ایڈ ہو جائے گی نمبرنگ کا سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ یہاں ایرو پہ کلک کریں گے نمبرنگ کا سٹائل یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں بریکٹ والے سمال اے بی سی کیپٹل اے بی سی رومن جو بھی آپ سٹائل لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جسٹ کلک کریں سٹائل چینج ہو جائے گا اور اگر آپ نے نمبرنگ ریموو کرنی ہے تو یہ سیلیکٹڈ ہے جسٹ کلک کریں تو نمبرنگ ریموو ہو جائے گی تو اس طرح کر کے آپ بلٹس یا نمبرنگ لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے کچھ بلٹس لگا لیے ہیں اب مزید آپ آگے انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو خود بخود یہاں پہ دیکھیں بلٹ ایڈ ہوتا جائے گا اور اسی طرح اگر آپ نے نمبرنگ لگائی ہوئی ہے اسی کو میں نمبرنگ ایڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے نمبرنگ لگا دی اب میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں خود بخود وہاں پہ نمبر ایڈ ہوتے جائیں گے تو اس طرح کر کے ہم بلٹس یا نمبرز کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ والی انڈینٹ اس کو کہتے ہیں انڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے آپ نے مارجن میسیج دیکھیں یہ سیدھی ایک لائن یہاں سے ہماری یہ لائن سٹارٹ ہو رہی ہے ہر پیرا گراف کی جو لائن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا مارجن ہے ایکچولی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر ہم نے اس مارجن سے ٹیکس کو رائٹ سائٹ کی طرف موف کرنا ہو تو اس کو ہم انڈینٹ کہتے ہیں یعنی مارجن سے آگے کی طرف موف کرنا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کرسر کو رکھیں گے اور یہاں پہ انڈینٹ پہ کلک کریں گے رائٹ جو ایرو ہے انکریز انڈینٹ اور یہ ڈیکریز انڈینٹ واپس لانے کے لئے تو اس طرح کر کے آپ ٹیکس کو رائٹ یا لیفٹ انکریز یا ڈیکریز انڈینٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیکس کو پیج کے اوپر الائن کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ لیفٹ سنٹر رائٹ جسٹی فائے اس کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں اس وقت آپ کا جو ٹیکسٹ ہے لیفٹ سائیڈ سے مارجن کے یہ دیکھیں سیدھی لائنس ایکول لکھی ہیں لیکن ادھر دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ ادھر جا رہا ہے ٹیکسٹ آپ کا پھر ادھر آ رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے پھر ادھر آ رہا ہے تو اس طرح کر کے کچھ لائن چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں تو it means کہ آپ کا ٹیکسٹ لیفٹ سائیڈ پہ الائن ہے اور اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ دیکھیں بٹن یہ والا آن ہے اور یہ الائن ٹیکسٹ لیفٹ کی اپشن ہے اگر ہم نے ٹیکسٹ کو رائٹ سائیڈ سے الائن کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اپشن یہ والی ہے یہ رائٹ پہ ٹیکسٹ الائن ہو گیا اگر سنٹر میں کرنا ہے تو یہاں پہ کلیک کریں گے یہ دونوں سائیڈ سے پیج کے دونوں سائیڈ سے ٹیکسٹ ڈیوائیڈ ہو کے سنٹر میں ہو جاتا ہے اور اسی طرح لیفٹ یا رائٹ یا سنٹر کی بجائے تھرڈ اپشن فورت اپشن ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے ٹیکسٹ کو الائن کرنا ہے جیسے ایدھر سے خوبصورت لگ رہا ہے لیفٹ سائیڈ سے ہم چاہتے ہیں بھی مارجن کے بلکل برابر خوبصورت ہو گیا اگر میں لیفٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ادھر سے ٹیکس جارہ آگے پیچھے لائن ہو گئی ہیں اور ادھر سے برابر ہے تو یہ تو پیراگراف کی ہم نے بات کی اگر کوئی سنگل ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں میں یہاں سے نمبری ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک لائن یا دو لائن اس کو ہم سلیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سنٹر میں کر دیا یہ رائٹ میں کر دیا یہ لیفٹ میں کر دیا اور جسٹیفائی کی کمانڈ اس پہ کام نہیں کرے گی کیوں کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس کوئی ٹیکس تین چار لائن کا ہونا چاہیے پھر ہی وہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے یہ والی آپشن اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکس کو ہائلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آپشن یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں سمپلی یہ فرس لائن کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں بکٹ بنی ہوئی ہے اس پہ کلیک کریں تو یہ ایک مختلف کلرز ہیں آپ اس طرح کر کے کسی لائن کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پورے پیراگراف کو ہائلائٹ کرنا ہے تو آپ سلیکٹ کریں پورے پیراگراف کو ٹریپل کلیک میں نے کیا پورا پیراگراف سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں سے کوئی بھی کلر اس کو اسائن کر دیا تو اس طرح کر کے ہم کلر جو ہے پیراگراف کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے مزید ٹیکس کو اس میں سے تو ہمارے پاس یہ ہائلائٹ کی اپشن ہوتی ہے اگر آپ نے کچھ ہنٹس ہائلائٹ کرنا ہے اور اس کو ریموو کرنا ہے تو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آکے نو کلر کر دیں گے ریموو ہو جائے گا اسی طرح اس کو بھی سلیکٹ کریں اور یہاں پہ آکے آپ نو کلر کریں گے تو یہ بھی ریموو ہو جائے گا آئی ہوب فرنڈز کہ آپ کو یہ بیسک سی چیزیں سمجھ میں آگی ہوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس سیکھتے ہیں انسرٹ کا بٹن اور اس میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاؤں گا پھر ہمارے پاس ایک اور لیکچر بت جائے گا جو کہ ہمارا ایم ایس ویڈ کا فائنل لیسن ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ نکہ بان